یہ ہے نارت کوریا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی چیل ہے یہ ہے تو ایک ملک جس کی سرحدیں ہیں اور لوگ رزمارہ کی زندگی گزارتے ہیں مگر ان کی زندگی قیدیوں کی طرح ہے پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں رہنے والے لوگوں نے باہر کی دنیا کی شکل نہیں دیکھی انہیں معلوم نہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے ریلیجن کیا ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک انسان کی ازادی کیا چیز ہوتی ہے اور جو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی سزا صرف و صرف موت ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ نارت کوریا کے متعلق چاند تالخ اور حیران کن حقائق کے بارے میں چانے کے تو ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھیں نارت کوریا دنیا کی سب سے بڑی چیل ہے اس میں تقریباً چھبیس ملین لوگ کے دی ہیں جن کی حالت پوری دنیا دیکھ رہی ہے مگر کوئی بھی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ نارت کوریا کی پاور ہے نارت کوریا کے پاس بارہ لاکھ کی طاقتوار فوج ہے اور اس کے علاوہ ملک میں ڈیٹیکٹر شپ کا راج ہے اور یہ آرمی اپنے سربراہ کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی ہے اس لئے ملک کے اندر کسی کی بھی مجال نہیں کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی کچھ بول سکے طاقتوار فوج کے علاوہ نارت کوریا ایک نیوکلی پاور کنٹری بھی ہے اور اس کا سربراہ کیم جونگ یون ہے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور آئی روز سپر پاور امریکہ کو بھی دمکھیاں دیتا رہتا ہے اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں بھلے اسے کون ٹکر لینا چاہے گا نارت کوریا نے سات لاکھ پچاس ہزار فوجی پارڈر پر لگا رکھے ہیں اس کے علاوہ مجید سکوٹی کے لیے پارڈر پر بیرن وائر، فینسز اور لینڈ مائنس لگا رکھی ہیں اس لئے یہاں سے کوئی بھول کر پی آ جا نہیں سکتا نارت کوریا کے نارت کوریا کے نارتن پارڈر کا بڑا حصہ چائنہ اور تھوڑا بہت حصہ رشیہ کے ساتھ ہے رشیہ کے ساتھ پارڈر کراس کرنا ممکن تو ہے مگر مشکلات سے پڑا ہے کیونکہ رشیہ کے ساتھ یہ پارڈر خطناک انچے پہاڑوں اور گنے جنگلات سے کور ہے پہلے تو اسے کراس کرنا مشکل ہے اور اس کے علاوہ سردیوں کے موسم میں یہ اریا برس سے ڈکا ہوتا ہے اور سردی اس قطر ہوتی ہے کہ خون کو جمع دے اور اس حالت میں پارڈر کراس کرنا نممکن ہے باقی چائنہ کے ساتھ جو پارڈر لگتا ہے وہ زیادہ تر یلو ریور کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ ریور اتنا بڑا ہے کہ کوئی عام شخص اسے پار ہی نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ نارد کوریا نے چائنہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے پارڈر کراس کر بھی جائے تو وہ واپس نارد کوریا ملٹری کو دیا جائے گا یہ تھے چائنہ اور رشیہ کے پارڈرز اس کے علاوہ نارد کوریا کا پارڈر اپنے سب سے بڑے خونی دشمن ملک ساؤتھ کوریا کے ساتھ لگتا ہے اس لئے اس کے پارڈر پر باقی پڑوسی ملکوں کے مقابلے میں پہرہ کافی سخت ہے انیس سو ستر سے دو ہزار تیرہ تک تقریباً چونتیس ہزار نارد کوریا پاک کر ساؤتھ کوریا میں پناہ لے چکے ہیں کیونکہ انیس سو نوے تک تو ساؤتھ کوریا کو سویٹ یونین کی سپورٹ تھی مگر سویٹ یونین کے ٹوٹنے کے پاتھ ساؤتھ کوریا کو یہ سپورٹ ختم ہوگی اور اب یہ مشکل ہو گیا ہے بارڈر کراس کرنے کی یہ کوشش دو ہزار تیرہ تک کام ہاتی تھی مگر اس کے پاتھ یومی دم توڑ گئی ہے اس کی بڑی وجہ تھی کہ انیس سو چراؤنے سے دو ہزار تیرہ تک جو شک نارد کوریا کا سربراہ تھا وہ چل بسا اور اس کے پیٹھا کیم چونگ یونین ملک کا نیا سربراہ بنا جس نے چار سنبھالتے ہی سب سے پہلے ملک سے سمگلنگ اور ملک سے پاگنے والے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا اور اس کے بعد اس نے پورے بارڈرز پر جدیس کورٹی کا نظام نصب کرایا اور ملٹری کی تداد بھی پڑھا دی ان وجوہات کی پناہ پر اب سمگلنگ اور ملک سے پاگنا نہ ممکن ہو گیا ہے اس کے پوجود بھی دو ہزار ستنہ تک ایک ہزار لوگ پاگنے میں پھر بھی کمیاب ہو گئے اور ان کے ہیلپرز چینیز بروکر جو بارڈر کراس کرانے کے دو ہزار ڈالرز لیتے تھے مگر اب زیادہ سختی ہونے کی وجہ سے پندرہ ہزار ڈالرز تک چارچ کرتے ہیں اب جس ملک میں لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی میں اثر نہیں وہ اتنے ڈالرز کہاں سے لائیں گے ویسے بھی چائنہ سے ان کے پکڑے جانے کے امکانات بھی ہیں اگر ان کے جانے کی بہترین جگہ ہے بھی تو وہ صرف صرف ساؤتھ کوریا ہے جو ان کے لوگوں کو اپنے لوگ تصور کرتا ہے یہاں باگ کر آنے والے لوگوں کو نیشنلیٹی بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے پورے مواقع دیے جاتے ہیں مگر اب یہاں ناردھ کورین کا باگ کر آنا گورنمنٹ نے نممکن بنا دیا ہے پچھلے تین برسوں میں ایک بھی ناردھ کورین ملک سے باگ نہیں سکا ناردھ کوریا سے باگ کر جانے کی سزا صرف صرف موت ہے ملک سے باگنا تو دور کی بات یہاں کے شہریوں کو ایک پروینس سے دوسرے پروینس تک جانے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے ناردھ کوریا کی ٹوٹل پپولیشن میں سے چالیس فیصد پپولیشن غربت کی زندگی گزار رہی ہے جنہیں دو وقت تک کھانا بھی نہیں ملتا کورین لوگ باہر کی دنیا سے بے خبر ہیں گوگل، فیس بک، یوٹیوب جو مارڈرن وائلڈ کا آپس میں جوڑے رہنے کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ناردھ کوریا میں موجود ہی نہیں ہیں ناردھ کوریا میں عام لوگوں کو انٹرنیٹ کی سولت استحاب نہیں صرف اور صرف گورنمنٹ کے آفیسرز کو انٹرنیٹ کی سولت میسر ہے وہ بھی چاند ویب سائٹ اور سخت نگرانی میں ازادی رائے ناردھ کوریا میں سیرے سے موجود نہیں ہے سربراہ کے خلاف بات کرنا موت کو تعاوت دینا ہے اور یہ قانون بھی موجود ہے فارن کا ناردھ کوریا میں آنا مسیبت کو تعاوت دینا ہے کیونکہ یہاں ان کے لئے کس قدر ریسریکشن ہیں کوئی بھول کر بھی نہیں آنا چاہے گا کیونکہ یہاں غیر ملکیوں کو چند مخصوص جگہوں پر جانے کی اجازت ہوتی ہے وہ بھی سخت نگرانی میں اگر کوئی غلطی سے بھی قانون کی خلاف فرضی کرتا ہے تو مرکید اس کی سزا ہوگی ناردھ کوریا میں موجود ہر مارت کو دس سال تک ملیٹری میں صرف کرنا لازم ہوتا ہے ناردھ کوریا میں سٹیٹ کا کوئی ریلجن نہیں ہے اور نہ کسی کو فالو کرنے دیا جاتا ہے اور اگر کوئی شہری کسی ریلجن کو فالو کرتا پکڑا گیا جیسے دوہزار نو میں یہاں کے ایک کپل کو اس کے چار سالہ پیٹے سمیت سزا دی گئی کیونکہ ان کے پاس سے بائبل ملی تھی یہ سب باتیں جاند کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ناردھ کوریا واقعی میں ایک پترین جیل ہے اور اسی جیل میں کوئی بھی رہنا نہیں چاہے گا دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں